یہ پینسلیں ڈرائنگ کے لیے نہیں ہیں مجسمہ ساز سلاوات کی دائی کے لیے یہ گریفائٹ سکھے خام مال ہیں آج وہ امریکی سیریز گیم آف ٹرونس کا ایک بھیڑیا بنانا چاہتے ہیں سلاوات نے روسی شہر اوفا میں اپنے گھر پر ایک سٹوڈیو بنا رکھا ہے انہیں زیادہ جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر مجسمیں دو سے پانچ میلی میٹر کے ہوتی ہیں یہ توجہ اور درستگی کا کام ہے میں اپنی سانس پر آبو رکھتا ہوں اور دل کی دھرکنوں کے درمیان مجسمہ تراشتا ہوں مائیکروسکوپ میں نظر آتا ہے کہ دل کی دھرکن کیسے سکھے کو ہلاتی ہے یہ کام ایک مراقبے کی طرح ہے صرف آج ہی گیم آف ٹرونس کو موضوع نہیں بنایا گیا دو سال پہلے بھی سلوات اس سیریز کے تیس منیچرز کی نمائش کر چکی ہیں مجھے اس سیریز کے فنکاروں، سٹیٹ، سازوں اور تقریقی ڈیزائنروں کا کام بہت پسند ہے میں سیریز کا بہت بڑا مدہ ہوں اور بطور فینج میں یہ منیچرز بناتا ہوں سن دوہزار چودہ سے سلوات قدائی صرف منیچرز پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں ضرورت کا سارا سامان وہ اپنے شہر سے ہی خریدتے ہیں کاربن کا سکہ نرم بھی ہوتا ہے اور سخت بھی یہی وجہ ہے کہ اس سے بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے میرا خواہد یہ ہے کہ آرڈ کی دنیا میں کاربن مٹیل کو بھی ویسی ہی پذیرائی حاصل ہو جیسی سنگی مرمر کانسی اپنی لوحے کو حاصل ہے لیکن سلاوات فیدائی اپنی پینسلوں سے بہت ترککا چکی ہیں بیرونی ممالک میں بھی ان کے منیچرز کی نمائش کی جاتی ہیں فیدائی کام تو اپنے شہر وفا میں کرتے ہیں لیکن ان کے بنائی ہوئے شہسکاروں کی قریدار امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں بھی ہیں موسیقی 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 انسٹراغرام پر سلاوات فیدائی کے ساتھ لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد خالورز ہیں ان کی دورانے کام بنائی گئی ویڈیوز لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں فیدائی شروع سے اس شعبے میں نہیں تھے بطور وکیل دو سال کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دفتر کو خیر بات کہا سن دوہزار چودہ سے وہ مکمل طور پر اس آرٹ سے وابستہ ہیں ایک منیچر کی قیمت تقریباً ایک لاکھ پچپن ہزار روپے ہے ایسے ہر ایک ملونے کے لیے آٹھ سے بارہ گھنٹے درکار ہوتی ہیں لیکن اکثر کئی کئی دن لگ جاتے ہیں بعض اوقات تو آخری لمحات میں ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے پینسلوں کی نوک پر چار سو سے زائد منیچرز بنانے کے باوجود بھی فیدائی اسے پسند کرتے ہیں یہ چھوٹی سی دنیا میرے لیے ایک مکمل جہان ہے میں ایسے جتنا بڑا کر کے دیکھتا ہوں مجھے مٹیویل کا ڈھانچہ اتنا زیادہ دلچسپ دکھائی دیتا ہے مائکروسکوپ میں یہ بلکل مختلف دکھائی دیتا ہے میرے لیے یہی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ کیا میں ایک چھوٹے اوبجیکٹ کو مزید نکھار سکتا ہوں یا نہیں سال آباد فیدائی نے ایک پینسل کی نوک پر کائنات بنائی ہے اور بلکل اسی طرح انہوں نے اپنے شہر سے آرٹ کی بین الاقوامی دنیا کو دریافت کیا ہے